یہ سارا کچھ جو ہوا اصرف اگر آپ نے زندگی کو اپنی تبدیل کرنا ہے تو وہ ایک لائن ہے جو ہو ذوق یقی پیدا بس اگر آپ میں یہ فیت ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے جو بھی کام آپ شروع کریں تو آپ اس لیپ آف فیت کو لے لیں کہ یہ ہو جائے گا تینکیو ویری میند سر اس اپوچولٹی کے لیے اور آج کی اس تقریب کا انعقاد کروانے کے لیے سرگودہ پولیس کے تمام جوانوں اور افسران کی حوصلہ افسائی کے لیے یہ گروپ آف پیپل جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور کچھ ہمارے دوست جن کو ہم نہیں لاسکے کچھ مزید بھی ہیں ہمارے ساتھ سر صرف وہ گیٹ کے آگے سے نہیں ہٹے پانچ دس بیس دفعہ ہم گھر کے اندر باہر آ رہے ہیں سر کو دھکے لگ رہے ہیں لیکن سر ایک دفعہ پینک نہیں ہوئے اس میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم تیس چالیس لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو ہم پانچ چھ سو لوگوں کو کنٹرول کر سکتے نفری طب دوڑتی ہے جب نفری کو گائیڈ کرنے والا کوئی ناؤ جب کمانڈ وہاں پہ ناؤ تو جب کمانڈ آپ کی وہاں پہ موجود تھی آپ لوگ دلیر فورس ہیں سرگودہ تو بیسی میں اس دن بھی کہہ رہا تھا سرگودہ بڑی ٹرڈیشنل پولیس فورس ہے دوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرا نام انم صرف راز ہے میں ایسوچو فیکٹری ایریا سرگودہ کے طور پر گام کر رہی ہوں یہ پچیس مئے کا واقعہ ہے کہ ہمیں ایک آل محصول ایٹی بان فائب کی کہ ایک مذہبی تناہو ہے ایک سیچوشن ایسی ہے میں سپارٹ پہ پہ پہنچی تو وہاں پہ ایک آٹ اف کنٹرول ماب ہمارے پاس تھا اور لوگ اس کے گھر کو جلانے اور اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہم نے وہاں پہ سب سے پہلے وہاں پہ ان سے مزاگرات کرنے کی کوشش کی ماؤب بڑھتا گیا ہمارے لئے پرائم رسپونسیبیلٹی ان کی ایویکویشن تھی اس کے بعد ان کی جو وہ آگ لگانا چاہ رہے تھے ان کی گھروں کو ان کو روکنا تھا لوگ چھتوں پہ چڑ گئے کلہاریوں لے لیں تو ایک ریسکیو اپریشن کی بہت کم ٹائم میں ہمیں ضرورت تھی کہ نو لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے فوری طور پہ ادھر پلان کیا گیا ڈی پی او سب سرگودہ آر پی او سب سرگودہ سے مل کے اور ان فراد کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا جبکہ جو مین ایکیوز ہے نزیر وسی وہ جب ایمبلنس میں شفٹ ہوتا ہے تو حجوم اس ایمبلنس کو گھیر لیتا ہے ایک بندہ نے آواز لگائی کہ یہ بندہ وہی ہے جس نے قرآن پاک کی بہرمتی کی ہے تو میں نے فوراں گاڑی کے پچھے کھڑا ہو گیا ہوں اور خود پتھر جیلنے شروع کر دیا اور ان کو منع بھی کیا ہے لیکن اینٹیں ڈنڈے اور پتھر تابر توڑ برسائے جا رہے ہوتے ہیں اسی دوران میرے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ اس ایمبلنس کو سٹارٹ کر لیا جائے اور اپنی جیب سے میں چابی نکالتا ہوں اپنی گاڑی کی اور میں اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور لیکی لی وہ ایمبلنس سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ان ڈنڈوں اور پتھروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں اس حجوم میں سے اس ایمبلنس کو بھگا کے لے جاتا ہوں اور اس طرح سے ایک انسان کی جان بجائی جاتی ہے ایک بہت ہی مضبوط چیز جو ہمارے لیے سامنے آئی وہ ہماری کمانڈ کا ماں پر موجود ہونا تھا ہمارے لیے وہ ایک دیوار ثابت ہوئے جو سپیرت اس چیز نے ہمیں دینا اس سے ہم نے سیچوشن بھی کنٹرول کی فیملی کو بھی ریسکیو کیا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کسی بھی انسانی جان کو کوئی نقصان پھائیں میں نے کہا کہ وہ موگ اور کہ وہ سٹڑ ایک سوڑی ترینیلی کے لیے یہ سوڑے لیے کہ جن کے تھوڑے سے پاؤں متزلزل ہوتے ہیں وہ بھی ٹھہر جائیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو یہ ذوہ کے یقین تھا I'm extremely thankful to all of you موسیقی